سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال سٹاک مارکٹ میں دن بھر زبردست دیزی ٹریڈنگ کے دوران ایک ہی روز میں بارہ سو سے زائد پوائنس کا اضافہ جبکہ سٹاک مارکٹ نے پچپن ہزار پوائنس کی حد بھی عبور کر لی ہے ٹریڈنگ کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں پچپن ہزار تین سو اٹھانوے پوائنس تک پہنچ گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ٹریڈنگ کے دوران ایک ہی روز میں بارہ سو سے زائد پوائنس کا اضافہ ہوا ہے بلکل سٹاک مارکٹ میں گدشتہ ڈیڑھ ماں سے بہت زیادہ تیری دیکھنے میں آ رہی ہے اور روزانہ سٹاک مارکٹ ایک نیا سنگے میر عبور کر رہا ہے آج کی جو تیری ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گدشتہ وینیز ڈے کو حکومت نے کچھ بانڈز نیلامی کے لیے پیش کیے تھے مارکٹ میں بینکوں نے وہ جو بانڈز ہیں وہ دو سے تین فیصد کم شرح سوط پر حاصل کیے ہیں تو سٹاک مارکٹ کے جو بروکرز ہیں وہ اس بات کو اس طریقے سے لے رہے ہیں کہ آنے والی جو مونٹری پولیسی ہے اس میں دو سے تین فیصد کی کمی ہو سکتی ہے اسی وجہ سے بینکوں نے کم شرح سوط پر یہ بانڈز حکومت سے پرچیس کیے ہیں ساتھ میں آج ہی صبح اسٹیٹ بینک نے فگر جاری کیے ہیں کہ ترسیلات دھائی ارب ڈالر کے اکٹوبر میں پاکستان کو ریسیب ہوئے ہیں جو کہ ستمبر کے مقابلے میں تقریباً ساڑھے گیارہ فیصد زائد ہیں تو سٹاک بروکرز بہت زیادہ پر امید ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہماری ریمیٹنسی سے وہ مزید بڑھیں گی ہمارے زہر ممادلہ کے زخائر بڑھیں گے اور ساتھ میں اگر شرح سوط دو فیصد کم ہو جاتی ہے تو کریڈنگ کا محول جو ہے وہ مدید تیز ہوگا جو پروفیٹ کمپنی سے ان کے پروفیٹ میں اضافہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ سٹاک مارکٹ آج پچپن ہزار پوائنٹ سٹیل ریکارڈ سطح اُبور کر گئی ہے جی ٹھیک کہ یہ بھی بتائیے کہ اس سے معیشت پر کیا آثارات ہوں گے دیکھیں سٹاک مارکٹ جو ہے وہ پورے ایک بیرومیٹر کہتے ہیں اس کو معیشت کا کہ اگر سٹاک مارکٹ بہتر پرفارم کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام جو ملک کے شعبے ہیں وہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں حال یہ جنہوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ آئل انگ گیس سیکٹر میں بہت ہی اچھا پرفارم کیا ہے بینکنگ سیکٹر ریکارڈ پرفیٹ پر ہیں سٹیل کا سیکٹر آٹو سیکٹر اور ٹیکسٹیل سیکٹر کے جو پرفیٹس ہیں وہ بھی بہت اچھے آ رہے ہیں تو جب وہ اچھے سٹاک مارکٹ میں ان کے ریزلٹ آتے ہیں تو سٹاک مارکٹ کا انڈیکس اوپر جاتا ہے تو اس وجہ سے سٹاک مارکٹ کو بیرومیٹر کہا جاتا ہے کہ جو معیشت کی اکاسی کرتی ہے ٹھیک ہے معیشت کی اکاسی کرتی ہے ٹریڈنگ کے دوران ایک ہی روز میں بارہ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ جبکہ سٹاک مارکٹ نے پچپن ہزار پوائنٹس کی حد کو عبور کر لیا ہے ٹریڈنگ کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں پچپن ہزار تین سو اٹھانوے پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آیا اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی بہال ہو چکا ہے اور اسی پر بات کرنے کے لیے ماہرِ معیشت خاکہ نجیب صاحبیہ مرسط موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سری بتائے گا یہ پہلی بار پچپن ہزار پوائنٹس کی سطح عبور کر لی ہے اور سٹاک مارکٹ میں دن بھر زبردست تیزی دیکھنے میں آئیے کیا کہیں گے پاکستان کے شورٹ ٹرم میں جو آج کی تیزی ہے وہ تو امیڈیٹلی جو پی آئی بی کی جیلز کم ہوئی ہیں اور پشلے تین ماہ میں تین سے چار فیصد یہ جیلز کم ہوئی ہیں تو ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جو پولیسی ریٹ ہے وہ آنے والے ماہ میں کم ہو جائے گا انفلیشن بھی تھوڑی سی کم ہوئی ہے پھر آپ یہ دیکھئے کہ آئیل پرائیسز انٹرناشنلی کم ہوئی جب آئیل پرائیسز کام ہوتی ہیں تو یہ بھی امید ہوتی ہے کہ پاکستان کی جو انفلیشن ہے وہ کام ہونے کی طرف جائے گی نمبر تین اگر آپ دیکھئے تو پروفٹیبیلٹی جو ہے وہ بھی اچھی ہے کامپنیز کی نمبر چار اگر آپ دیکھئے تو آج ریمیٹنسز نے دھائی ارب ڈالر کلوک کیا تین سو ملین زائد ہے یہ جیسے ہمارا trend چل رہا تھا so that's a good sign for پاکستان as well مارکٹ اب بھی چیپ ہے اگر آپ پاکستان کا price to earnings ratio دیکھیں تو جو 8 کے قریب trade ہوتا رہا ہے ایوریج اس سے بہت کم ہے اس وقت بھی price to earnings ratio دوسرا یہ دیکھیں کہ cautious comfort ایک تو election کی certainty آپ نے صحیح کہا دوسری جو ایک cautious comfort ہے اس وقت مارکٹ میں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ اس طرح بڑھنے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی نتیجہ which is favorable in terms of the 710 ملین ڈالر کی قیسط ہے وہاں پر پہنچ سکیں گے وہاں پر پہنچ سکتے ہیں بہت شکریہ مہر محیشت خاکہ نجیب صاحب مارسل موجود تھے ہمارے ریپورٹر بھی مارسل موجود تھے آپ کا بھی بہت شکریہ موسیقا